اسلام علیکم ناظرے کرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز احمد ناظرے کرام نگہبان رمضان پیکج جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کا حق آپ کی دہلیز پر آپ کو آٹا ملے گا سستہ آٹا ملے گا آپ کے گھر کی دہلیز پر ملے گا آپ کو جا کر لائنوں میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بطور وزیراعلا محترمہ مریم نوا صاحبہ کا یہ پہلا پوجیک تھا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی عوام کے لیے آج اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سستہ آٹا کس طریقے سے مل رہا ہے کیا لوگوں کی دہلیز کو پر یہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا گریب لوگ کتنی کتنی دیر لائنوں میں لگتے ہیں اور لائنوں میں لگنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جناب محترم آپ کا تو نام ہی نہیں آیا اس کے اندر آپ کو تو یہ آٹا نہیں مل سکتا بہرل آپ کے علاقوں کے اندر یہ آٹا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا لائنوں میں لگ کے مل رہا ہے یا آپ کی دہلیز پر پہنچ رہا ہے یہ آپ نے کومنٹ بوکس کے اندر ضرور بتانا ہے پبلک ٹی وی کے ایک صافی ہیں فہد شہباز انہوں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل پروگرام کیا ہے اور اس پروگرام کے اندر بہت بڑا انکشاف ہوا ہے اور انکشاف پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں نے کیا ہے لاہور کے اندر جو سلمان اکرم راجہ والا حلقہ ہے جہاں سے آن چودری کو جتوایا گیا ہے فارم فورٹی سیون پہ وہاں پر ایک ٹرک آتا ہے اس ٹرک کے اندر آٹا ہے اور تقریباً لائن بنتی ہے پندرہ سو دو ہزار لوگوں کی بہت زیادہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں آٹا چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک اپلیکیشن منی ہوئی ہے نگے بان رمضان پیکج کی اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ کا شناتی کارٹ سکین کیا جاتا ہے اور وہ اپلیکیشن آپ کو بتاتی ہے کہ کیا آپ آٹا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے یعنی کہ آپ مستق ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے اپنے پروگرام کے اندرہ بتایا کہ اگر ہمارے پاس سو لوگ آتے ہیں آٹا لینے کے لیے اور ہم انہوں کا شناتی کارٹ سکین کرتے ہیں تو صرف ایک یا دو بندوں کو آٹا ملتا ہے باقی سب کو اپلیکیشن کہتی ہے کہ ہم آپ سے معذرت کھو ہیں اچھا وہ پیغام کیا ہوتا ہے ہم آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ پیغام ہے پیغام آتا ہے جی ماذرت ہمیں افسوس ہے کہ آپ پنجاب حکومت کی طرف سے رمضان کا توفہ وصول نہیں کر سکتے اور ہوا کیا یہ لاہور میں کیا ہوا کہ ٹرک آتا ہے اور دوزار بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور صرف پچتر لوگوں کو سیونٹی فائف لوگوں کو آٹا ملتا ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ واپس چلے جاتے ہیں اب گریب لوگ جو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک بڑا ریلیف پیکش دیا گیا ہے ہم جاتے ہیں ہمیں وہاں سے سستہ آٹا ملے گا اب لوگ روزے کی حالت میں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو ایڈ دا اینڈ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایپ کے اندر تو آپ کا نام ہی نہیں آرہا آپ کشناتی کٹ سکین کر رہے ہیں تو یہ تو کہہ رہی ہے کہ معذرت پنجاب حکومت کی طرف سے یہ توفہ وصول نہیں کر سکتے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ دو ہزار میں سے پچھتر لوگوں کو ملا اور باقی سارے کے سارے لوگ الٹے پون اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں اب وہ لوگ کن الفاظ کے ساتھ حکومت کو یاد کرتے ہیں یہ اس صحافی نے بتایا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ دن پہلے ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جیل میں گئی ہے وہاں پر جا کر قیدیوں کے ساتھ افتاری کی ہے اور اس جیل کے اندر ہم نے دو چیزیں بڑی عجیب و غریب قسم کی دیکھی ہیں ایک تو اس جیل کے اندر ماشاءاللہ کلین بیچھے ہوئے دوسرے نمبر پہ بڑی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے شواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے اور سب سے بڑھ کر علیم خان کی تصویر لگی ہوئی تھی بھائی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ عمران خان کی ایٹی ایم ہے اور یہ بندہ بہت کرپشن کرتا ہے یہ عمران خان کا رائٹ ہینڈ ہے یہ دو نمبر کام کرتے ہیں برحل وہی بندہ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر پاکستان کو بچا رہا ہے یہ میں اپنی طرح سے باتیں نہیں کہہ رہا یہ وہ باتیں ہیں جو اب بالکل سامنے نظر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑا اہم واقعہ ہوا وہ واقعہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی خواتین جیل کے اندر قید ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ محترمہ مریم انواز صاحبہ آ رہی ہے آپ لوگوں نے کسی قسم کی چون جانی کر رہی ورنہ آپ کو پرسکتی کی جائے گی تو ان لوگوں کو اندازہ تھا جو جیل کی انتظامیہ تھی کہ یہ لوگ چونے والے نہیں ہیں تو ان کو بند کیا گیا اندر اور آپ یقین کریں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ محترمہ مریم انواز صاحبہ کو موقع ملا ہے وہ ایک مثال قائم کریں گی چاہے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے مخالفین جتنے مرزی نعرے لگائیں لیکن وہ ڈاکٹر یاسمی راشد سے ضرور ملیں گی وہ سنم جوید چلے سنم جوید ان کو مریم انواز کو بہت برا بلا کہتی رہی ہے وہ ایک علیہ دا کیسہ اس کو سائٹ پر رکھ دیں لیکن آلیہ حمزہ سے ضرور ملیں گی لیکن وہ نہیں ملیں زیادہ سے زیادہ کیا ہونا تھا آپ دیکھیں میں ایک آپ اس کو دیکھیں نظرہ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو اگر مریم انواز ان کو ملنے جاتی اور وہ سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتی وہ ان کے اپنا ناریٹی میں ایک علیہ دا بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ برم رہ جانا تھا کچھ نہ کچھ عزت بن جانی تھی کہ مریم انواز نے ہمت کی ہے کہ وہ عورتوں کے سامنے گئی ہیں اور جا کر ان سے بات چیت کی ہے ان کو کہا ہے کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر افتاری کریں لیکن ایسا نہیں ہوا مریم انواز صاحبہ نے ان کا سامنا کرنا مناسب نہیں سمجھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم انواز صاحبہ کی جو مشیر ہیں ان کے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ میڈم اگر آپ پیٹی ایوالوں کے سامنے جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نعرے شہرے لگائیں آپ کو بھی گصہ آئے تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ ان کے سامنے نہ ہی جائیں مرحل میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے سو میں سے مریم انواز صاحبہ کو نمبر دینے ہیں کہ سو میں سے آپ کتنے نمبر دیں گے یہ جو نگے وان رمضان پیکج ہے جس میں کہا گیا کہ آپ کا حق آپ کی دہلیس پر سو میں سے کتنے نمبر دیں گے دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر نبے یا پورے سو کتنے نمبر آپ دیں گے آپ نے کمنڈ بوکس کے اندر ضرور بتانا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ باد